شریع امتیات جلیلی عدیق شمدے چودہ سمٹیمبر انیس سو چورسی کو جب ہم نے در فیملی کوٹس ایکٹ بنایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کنسیلیشن کے ذریعے یعنی کہ ہم باتچیت کے ذریعے سمجھوتا کے ذریعے معاملوں کو نپٹا سکے یہ ایکٹ نائنٹین ایٹی فور میں بنایا گیا تھا آج تقریبا چالیس سال کے بعد اگر ہم سب یہ سوال کرے اپنے آپ سے کیا یہ ایکٹ بننے کے بعد ہم نے اس ایکٹ کے ذریعے فیملی کوٹ میں جتنے بھی معاملے آئے ہیں ان کو انصاف دلانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو درباگیا ورش میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جواب نہیں ہوگا ورنہ آج چالیس سال کے بعد خریب بارہ لاکھ جو فیملی کوٹ کے میٹرز ہیں وہ عدالتوں کے اندر انصاف کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے ایکٹ بنانا بہت آسان ہے لیکن ایکٹ بنانے کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ بھی اس صدن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا ورنہ ایکٹ تو بن گیا لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اس ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر محس سات سو پندرہ فیملی کوٹ چلائے جا رہے ہیں میں فیملی کوٹ کا مقصد منطری جی میں آپ کا دھیان اس بات کے اوپر آکرشت کرنا چاہوں گا ادھیکش مہدے فیملی کوٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پتی پتنیوں کا ویواد کہ بچہ کس کے خبزے میں جائے گا بچی کس کے خبزے میں جائے گی الیمنی کی اماؤنٹ کتنی ہوگی کب دی جائے گی کیسے دی جائے گی گھر کس کے خبزے میں جائے گا کس کے حصے میں جائے گا فیملی کوٹ کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اور بہت سارے جتنے بھی سلمانی سدسیوں نے کہا ہے انہی کا ادھارن دیا ہے میں منطری جی آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرنا چاہوں گا ہم ایک ایسے سماج کے اندر رہتے ہیں جہاں ایک نئی سنسکرتی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بوڑے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پال پوسٹ کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑے ہو جا رہے ہیں تو اس دیش کے اندر بہت سارے اول ایج ہومز کھولے جا رہے ہیں وردہ آشرم کھولے جا رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی قانون ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوسٹ کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑے ہو گئے بچے کی شادی ہو گئی تو بہو کو ماں باپ پسند نہیں آ رہے اپنے ساتھ سسر پسند نہیں آ رہے بیٹا اپنے باپ کو بہت سمجھ رہا ہے اور ایک دن دونوں بیٹا بہو اپنے بوڑے ماں باپ کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں اور جس طرح گھر کا کچھرا اٹھا کر ہم باہر پھیک دیتے ہیں تو ہم انہیں اول ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں میں تمام سدسیوں سے ہاتھ جوڑ کر وننتی کرنا چاہوں گا میں بھی دیوالی کے وقت اور انگاباد کے میرے چناوی شیطر کے ایک اول ایج ہوم میں گیا تھا منتری جی حیرانی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ ایک ریٹائر جج ایک ریٹائر جج وہاں پر اس اول ایج ہوم میں ہے مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے اس کا نام سنا کہ اس کے بیٹے اتنا بڑا گھر ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب ہے کہ اب ماں باپ کو پال نہیں سکتے ہیں لیکن ایک ریٹائر جج بھی اس اول ایج ہوم میں جب ہم نے دیکھے تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کہاں جا رہا ہے کر کے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خانون ہونا چاہیے فیملی کوٹ کے ذریعے پتی پتنیوں کا ویواد تو جو ہے یہ زندگی بھر چلتا رہے گا انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ بورے ماں باپ کہاں جائیں گے فیملی کوٹ کے اندر کچھ ایسا سیکشن لائے جائے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کو کورا دان سمجھ کر کچھرا سمجھ کر اول ایج ہوم میں دال رہا ہے اسے اخبار کے اندر ایک نوٹیفکیشن اپنی تصویر کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اس اخبار میں اسے یہ نوٹیفکیشن دینا ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کو اول ایج ہوم میں دال رہا ہوں ایسے بچوں کو ایسے بچوں کو سماج کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لائیے قانون ورنہ وہ بڑے ماں باپ جو روگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا پونہ میں کسی اول ایج ہوم کے اندر جائیے زیادہ تر وہ پریوار کے بڑے ماں باپ ملیں گے جن کے بچے انجینئر ہو گئے انجینئر ہونے کے بعد وہ یو ایس میں پیسہ کمانے کے لیے گئے پیسہ کمان رہے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے ایک کمرے کا گھر نہیں ہے تو اول ایج ہوم میں لے کر جا کر چھوڑے یہ ایک سنسکریٹی ہم دیولپ کر رہے ہیں فیملی کوٹس کے ذریعے میں منتری جی آپ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا یا آپ کچھ ایسا قانون ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئیے جو بچے اپنے ماں باپ کو آج یہاں پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں میں منتری جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا عدالتیں تو بن جائے گی فیملی کوٹس کا یہ جو آپ ایمنمنٹ لے کر آ رہے ہیں یہ صرف ہمارچل پردیش اور ناغلینڈ سے تعلق ہے بہت سارے جتنے بھی سلمانی صدر سے ہے انہوں نے یہی کہا ہے ناغلینڈ کا ایکٹ کب بنا تھا ناغلینڈ کا ایکٹ دو ہزار دو ہزار آٹھ کے اندر بنا ہے اگر یہی پہ اگر ہم اتنا ڈیلے کر رہے ہیں کہ پرانے فیصلے جو ویڈاؤٹ پارلیمنٹ کے پاس کیے گئے ہیں آج اگر اتنے سالوں کے بعد ہم یہ ایمنمنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ ناغلینڈ کے دو ہزار آٹھ کے بعد جتنے بھی ججز نے فیصلے دیئے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے ہم اس کو آج کے دن پاس کر رہے ہیں یعنی کہ غلطی اگر ہمارے پاس سے ہی ہو رہی ہے تو ہم ان عدالتوں سے کیسے انصاف کی گوھار لگائیں گے عدالت ایک بنانا بہت آسان ہے میں منطری جی آپ کچھ دن پہلے اورنگ آباد آئے تھے وہاں پر آپ کو لائرز اسوسییشن نے ایک میمورینڈم دیا ہے اگر سے مہراشتہ کی عدالتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹی ون سینکشن پوس آف ہائی کورٹ ججز ہے عدیش مہدے نائنٹی ون پوس آف ہائی کورٹ ججز ہے اس میں سے محض ففتی سکس ججز ہے یعنی کی ویکنسی آپ دیکھ لیجئے گا کہ تقریباً فٹی پرشنٹ ویکنسیز ہے اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں ہائی کورٹ کے ججز جب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا کولیجیم اسے ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ پورا سپریم کورٹ کے کولیجیم نے اپنا ریکمینڈیشن دے چکا ہے کیا وجہ ہے کہ سرکار نے اسے اتنے سالوں سے روک رکھی ہے کیوں نہیں آپ اگر یہ مانتے ہیں سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پینڈنگ کیسز ہے تو سرکار کی کیا مجبوری ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جب سپریم کورٹ کولیجیم نے ریکمینڈیشن بھیج چکا ہے تو سرکار کیوں روک رہی ہے ہم بھی جانتے ہیں وپخش اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیوں روکا جا رہا ہے کر کے لیکن آج جب آپ جواب دیں گے تو ہم امید کریں گے کہ آپ ان فیملی کوچ کے علاوہ کیونکہ آج آپ ایکٹ تو اپنے آکڑوں کے ذریعے پاس کر لیں گے لیکن صرف امارت بنانے سے انصاف نہیں ملے گا اس امارت کے اندر اس کرسی کے اوپر بیٹنے والے یہ صدن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر وہ سپیکر کی کرسی خالی رہی تو وہ سپیکر کی کرسی جتنی محتوپوری صدن کے لیے ہے اسی طرح عدالتوں کے اندر ججز کی کرسی بھی بہت مائنے رکھتی ہے لیکن اگر آپ یہ مانیں گے کہ نہیں اتنے کروڑ کیسز پینڈنگ ہے تو کون اس کا نفتارہ کرے گا آپ ہی کریں گے منتری جی آپ ہی کو کرنا ہے اور اگر سپریم کورٹ کولیجیم نے اپنا مہراشتہ کے ججز کا ریکمینڈ کر چکا ہے تو سرکار اسے کیوں روکی ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے آپ نے ایک ٹرپل طلاق کا خانون لے کر آئے تھے اس کے ذریعے یہ بھی فیملی کورٹ کا میٹر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت فیملی جب ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے چیک چیک کر کہا تھا کہ ہمیں مسلم بہنوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے آج وہ فیملیز بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہے یہ ایکٹ آپ نے بنایا آکڑوں کے ذریعے ہمارے ویرود ہونے کے بوجود آپ نے ایکٹ بنایا اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ بتائے کہ ایکٹ بننے کے بعد کتنی مسلم بہنوں کو آپ نے انصاف دینے کا کام کیا ہے یہ امید کرتے ہیں دھنیوہ دھنیوہ